ہائی فرینڈز ویلکم بیک ٹو این ایڈا ویڈیو ٹنڈرہ ریجن یہ دنیا کے مختلف ریجنز میں بٹی ہوئی ہے جس میں سے کچھ چمکدار سبز ہریالی سے ڈھکے ہوئے ہیں جبکہ کچھ سنہرے سہراؤں میں چھپے ہوئے ہیں اور خدرتی طور پر پائے جانے والے فلورا اور فاؤنا کی یہ بڑی کمیونٹی ہے اور ٹنڈرہ اس میں سے ایک بائیوم انویرونمنٹل کمیونٹی ہے اہم سوال یہ ہے کہ ہم ٹنڈرہ ریجن کو اس کی گنتی سے کیسے پہچانتے ہیں لیٹسی ایک طریقہ ہے ایک فلنش لفظ تندوریا جس کا لفظی مطلب ہے بغیر درختوں کے ہوائی جہاز اور اس کے ساتھ اندھیرے جمنے والے موسم یہاں مختصر سا سرما ہوتا ہے ان ریجنز میں زیادہ گرمی نہیں رہتی یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ان جگہوں پر زیادہ آبادی نہیں رہتی پودوں اور جانوروں کی صرف چند اقسام ہی یہاں زندہ رہ سکتی ہے ٹنڈرہ دو خسم کی ہے ایک ہے الپائن اور ایک ہے آرکٹک ٹنڈرہ تقریباً تری پرسن لانسر فیس پر ہے یہ زیادہ تر نورتن ہیمسپیر میں پائی جاتی ہے اس وجہ سے بہت انچائی پر بڑی چوٹی کا پہاڑ موجود ہے جہاں رات و رات ٹیمپریچر بہت کم ہو جاتا ہے لیکن آرکٹک ٹنڈرہ کو بہت سے جانداروں سے نوادہ گیا ہے جن میں پیڑ پودے جانور اور انسان شامل ہے جنہیں زندہ کہنے کے لیے کچھ خاص موافقات کی تقنیق کی ضرورت ہے ہوادار علاقے ہونے کے ناتی یہاں ٹنڈرہ میں زندہ رہنے کے لیے بہت زیادہ وقت درکار ہوتا ہے یہاں پر موجود مٹی کی تہہ پرما فروسٹ ہے یعنی مکمل طور پر جمع ہوئی ہے جس کی وجہ سے درختوں کا اگنا ناممکن ہے ٹنڈرہ پیچی ہونے کی وجہ سے دمینی پودوں کی ستے کو کم کر دیتا ہے گراسیس موسیس اور لچنس جن میں سے سبھی سٹینڈ ٹنڈرہ کول کنڈیشن کی حالت کے ساتھ بہتر طور پر ڈھل جاتے ہیں اور نہ صرف پودے بلکہ ٹنڈرہ میں موجود جانور جیسے پولار بیئر وغیرہ بھی اس کے انتہائی حالات کے مطابق ڈھل جاتے ہیں فر اگزامپل رنڈیڈز فیٹ کو برخرار رکھنے کے لیے تیار کرتے ہیں ٹھک کوٹس کے ساتھ ونٹر میں وہ لوگ انرجی سیف کرتے ہیں ہائیبرنیٹنگ کے ذریعے پھر آتا ہے گرما جو بہت بڑی راحت لاتا ہے اور بڑھتے ہوئے موسم کے طور پر کام کرتا ہے جو چھے سے دس ہفتوں تک رہتا ہے اور اس عرصے کے دوران سورت چوبیس گھنٹے چمکتا ہے اسی لیے اسے آدھی رات کے سورج کی سرزمین کا نام سے بھی جانا جاتا ہے بدخسمتی سے اس زمین کو انسانی سرگرمیوں جیسے تیل کی کھدائی کی وجہ سے بہت بڑا ڈینجر زون سمجھا جا رہا ہے موسموں کی تبدیلی سے گرمی کا ٹیمپریچر پڑھ سکتا ہے جیسے پگلا ہوا فارما فروسٹ گرین ہاؤس گیسے کو جاری کرتا ہے لہٰذا اگر آپ دنیا کو بچانا چاہتے ہیں تو اس ریجن میں انسانی تجاویزات کو روکنا ضروری ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ ٹنڈرہ کے انسیکس نے بھی سردی کے لیے ایڈاپٹیشن پیدا کیا ہے جی ہاں موسکیٹوں میں ایک کیمیای مرکب ہوتا ہے جو ایک انٹی پریس کے طور پر کام کرتا ہے جو ان کی بوڈی میں جمنے والا فلویٹ ٹیمپریچر کو کم کرتا ہے اور ٹنڈرہ بائیوم کے جانور بھی چھوٹے چھوٹے کان اور ٹیل سے سردیوں میں ہیٹ جمع کرتے ہیں ہیٹ جو پیدا کیا ہے